نحمدہ و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ شب بارات کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ نے چاول کے ساتھ دانوں پر کرنا ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے کیونکہ شب بارات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں انشاءاللہ جو بھی اس رات میں یہ عمل کر لے گا چاول کے ساتھ دانوں پر آسان سا عمل ہے جو بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اللہ اس کے مال میں بے پناہ برکت حنایت فرمائیں گے عمل جہبوں میں پہلے ذکر کر دوں گی اور اس کے بعد میں چھب بارات کے چند فضائل بھی میں آپ سے ذکر کروں گی جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہیں تو ویڈیو کوئی اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ اس کی افادیت سے اس کے فائدوں سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی متوا سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کی بٹن کے ساتھ جو پہل ناٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس ناٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج کا جو عمل ہے وہ جاول کے ساتھ دانوں کا عمل ہے انشاءاللہ جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالی اس کو اتنی دولت عطا فرمائیں گے کہ اس کی سات نسلیں بیٹھ کر انشاءاللہ کھائیں گی بہت پیارا عمل ہے کیونکہ آج کل کے دور میں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے وہ بھی امیر ہو جائے پیسے کے لئے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے رات کے وقت میں جاول کھانے چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے اس کی حوالے سے ماہرین نے بہت انسان کو سوچ میں ڈالا ہوئے لیکن آج کا جو عمل ہے وہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرے گا کہ پیسہ حرام طریقے سے کمائے جائے یا حلال طریقے سے کمائے جائے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو حلال طریقوں سے اتنی مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ اللہ کے حکم سے آپ کی ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی سے بھی مطمئن رہیں گے اللہ کے حکم سے اللہ تعالی آپ کو حلال رزک فرہام فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی بھی آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق عنایت فرمائیں گے لیکن آج جو طریقہ میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں وہ ایسا طریقہ ہے بہت ہی آسان سا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے آپ کو سب سے پہلے تو میں کچھ وظیفہ کو ذکر کرنے سے پہلے میں یہ آپ سے اس کی چند باتیں میں آپ سے واضح طور پر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ وقت کی نماز کا ہونا آپ کے لئے لازمی ہے کہ آپ کو پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ کو اللہ پر پورا بھروسہ کرنا ہوگا کیونکہ اللہ ہی جو ہے وہ رزق اطاع فرماتا ہے اللہ ہی آپ کو رزق انایت فرماتا ہے تو چلیں میں آپ کو وظیفہ جو آپ سے ذکر کر دوں پانچ وقت کی نمازوں کا احتمام بھی کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے چاول کے سات دانے لے لینے ہیں اور ان سات دانوں کو آپ نے ایک جگہ رکھ لینا ہے ہر دانے کو آپ الگ کریں گے اور اس پر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے درود ابراہیمی اور اس کے بعد ستر مرتبہ اس پر یارزاکو پڑھیں گے اسی طرح سے آپ ساتوں پر الگ الگ گیارہ مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد ستر مرتبہ آپ یارزاکو پڑھیں گے اس طرح سے جب آپ مکمل کر لیں گے تو آپ سات مرتبہ اس کو مکمل کر لیں گے یعنی کہ ساتوں پر آپ نے الگ الگ جب پڑھ لیا گیارہ مرتبہ درود پاک اور ستر مرتبہ یارزاکو تو آپ نے باوضو حالت میں یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے پرس میں یا جہاں پر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پر آپ نے اس کو رکھ لینا انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیسوں میں کبھی بھی کوئی بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی کیونکہ انشاءاللہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ شبان المعظم کی پندروی شب کے حوالے سے خاص ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس عمل کو ذکر کرنے کے بعد میں شبان المعظم یعنی شب بارات کی فضیلت بھی میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گی جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے شبان المعظم کی پندروی شب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابن حاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام کی گھر سے بھیجا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اس حال میں چھوڑ کر آئے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پندرہ شابان کی شب کے بارے میں غفتگو فرما رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے انس بیٹھ میں تجھے پندروی شب کی بات سناؤں ایک مرتبہ میری باری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لیٹ کے رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بی بی کے پاس چلے گئے میں اپنے گھر سے باہر نکلی جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھو گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ میرے جسم اور دل نے تجھے سجدہ کیا میرا دل تجھ پر ایمان لائے یہ میرا ہاتھ ہے میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا اے پروردگار تجھ سے ہی ہر عظیم کام کے امید کی جاتی ہے میرے بڑے گناہوں کو بخش میرے چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تُو نے پیدا فرمایا اسے صورت بخشی اس میں کان آنکھ پیدا فرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا یا اللہ مجھے ڈرنے والا دل اتا فرما جو شرک سے بری ہو اور پاک ہو کافر اور بدبخت نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر گئے اور میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے یا اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانتا ہوں میرے افو کی تفیل تیرے عذاب سے اور تیرے تفیل تیری گریت سے پناہ مانتا ہوں میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تُو نے اپنی تعریف کی ہے میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی حضرت دعود علیہ السلام نے کہا میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لئے خاک آلود کرتا ہوں اور میرا آقا اس لائک ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یہاں تشریف فرما ہے آپ اور میں وہاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیرا کیا تُو نہیں جانتی یہ پندرہ شابان کی شب ہے اس رات میں اللہ تعالی بنو قلب کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں لیکن چھے آدمی اس رات میں محروم رہتے ہیں شرابی والدین کا نافرمان آدی زانی چغل خور کاتے رحم اور چنگ درباب بچالانے والا ایک روایت میں رباب بچانے والے کی جگہ مصور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اس رات میں اللہ سے اس طرح سے مانگتا ہے یا اس رات میں جو بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ضرور بضرور عطا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا تو جبرائیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اکدس کو اٹھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور ملاحظہ فرمایا کہ بحشت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکو کیا دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہہ رہا ہے خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اس شب میں سجدہ کیا تیسے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار رہا تھا خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں دعا کی چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا تھا خوشخبری ہو اس لوگوں کے لیے جو رات میں ذکر کرنے والے ہیں پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ ندا لکا رہا تھا خوشخبری ہو اس کے لیے جو اس شب میں اللہ کے خوف سے رویا چھتے دروازے پر فرشتہ ندا کر رہا تھا اس شب میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو ساتھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کی خواہش اس کی حاجت کو پورا کیا جائے آٹھویں دروازے پر فرشتہ یہ ندا کر رہا تھا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے جبرائیل نے کہا راشرو ہونے سے دروع فجر تک جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جہنم سے خلاصی پانے والوں کی تعداد بنی قلب کی پکریوں کے بالوں کے برابر ہے تو انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشج عطا فرمائے جو کوئی انشاءاللہ رزق مانگنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق انعایت فرماتے ہیں جو مسیبتوں سے بلاؤں سے آفیت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسیبتوں سے بلاؤں سے آفیت اور امن عطا فرماتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کیجئے بزرگان دین کا عزمودہ عمل ہے جو بھی اس عمل کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں برکت انعایت فرمائیں گے اللہ کے حکم سے اس کی تمام تر پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما کر اس کے مال میں برکت انعایت فرمائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ